ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ؟ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل مشٹر ہومیوپیتک میں دوستو آج ہم بتائیں گے ہائی بی پی کی سمسیہ کے بارے میں یعنی کی اچھ رکھ چاپت کے بارے میں دوستو اس کے نمن لچھڑ ہوتے ہیں جو آپ کو یوں اس طرح سے ہوتے ہیں جس سے آپ پہچاند سکتے ہیں کہ ہائی بی پی ہے یا نہیں ہے پہلا لچھڑ ہوتا ہے رات میں نیند نہ آنا دوسرا لچھڑ ہوتا ہے آنکھوں کا لال ہو جانا تیسرا لچھڑ ہوتا ہے بار بار پیشاپ کا ہو جانا چوتھا لچھڑ ہوتا ہے بار بار چکر آنا پانچوان لچھڑ ہوتا ہے سینے میں درد ہونا ہلکا یا تیز چھٹوان لچھڑ ہوتا ہے ہر سمیں ہائی پر رہنا بہت زیادہ الجھن ہونا ساتوان لچھڑ ہوتا ہے سر میں تیز درد ہونا آٹھوان لچھڑ ہوتا ہے بہت زیادہ تھکان ہونا نوان لچھڑ ہوتا ہے بہت زیادہ کمزوری ہونا اور دسوان لکھڑ ہوتا ہے سانس پھولا دوستو یہ سارے لکھڑ ہائی بی پی کے ہیں اور اگر آپ کو یہ سمسیہ ہے تو آپ کو ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ اپنے نزدیکی ہومیوپیتک میڈیکل شٹور پر چلے جائیں اور اسے یہ فوٹو دکھا دیں پہلی دوا کا نام ہے گلونائنم دو سو پوٹنسی جہاں دوستو دو بون صبح میں دو بون رات میں ٹنگ ڈوج اس کو لینا ہے دوستو دوسری دوا کا نام ہے راول فیا مدر ٹینچر بیانی کی کیو پاور میں یہ دوا آپ کو صرف ایک بار لینی ہے یا تو صبح میں آپ لینے اور یا پھر رات میں ایک بار لینے بیس ڈراؤپ لینا ہے ایک کپ پانی میں ڈال کر یہ دونوں دوا آپ ریگولر کچھ دن کریں اس کے بعد اس دوا کو الٹرنیٹ کر کے چھوڑ دیں آپ کا بلکل بی پی نارمل رہنا شروع ہو جائے گا دوستو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بلکل بھی لا بھولیں اور کسی طرح کی کوئی بھی آپ کو جانکاری چاہیے تو ہمیں کمنٹ کریں ہم اس کا ریپلائی ضرور دیں گے بہت بہت دھنیواد دوستو